گو آکھ سے دور جا چکا ہے تو روشن ہے مگر چراغ سا تو مرہوم لبوں کا حروف زندہ مظلوم دلوں کا ہم نواتو یہ نظم مرنے کا ہنر سکھا گیا تو کے ابتدائی اشار ہیں جو کہ مرہوم مقبول بڑھ شہید کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے عظیم شایر احمد فراز نے لکھی تھی جن کو گیارہ فروری انیس سو چھراسی بروز ہفتہ بھارتی گورنمنٹ کی طرف سے پھانسی دے دی گئی تھی کچھ لوگ شہرت اور مرتبہ زندگی میں پا لیتے ہیں اور کچھ موت کے بعد مقبول بڑھ ایک انقلابی آزاد پسند تھا جس کا اپنی زندگی میں کشمیر کی جدوجہد کو ایک نیا چہرہ دینا اور کشمیری مضاہمت کے نظریے کو تبدیل کرنا بے شمار آزادی پسندوں کے لئے ایک مشلے رہا ہے ان کے یوم شہادت کو کشمیر میں بھارتی بربریت کے خلاف یوم سے آکے طور پر منایا جاتا ہے مقبول بڑھ اٹھارہ فروری انیس سو اٹھالیس کو کپوڑا کے گاؤں تہرگام میں پیدا ہوئے اسی سال کشمیری کی سیاسی اور تاریخ شاید ہمیشہ کیلئے تبدیل ہو گئی اور مسلم کانفرنس کو نیشنل کانفرنس میں تبدیل کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا جس کو گیارہ جون انیس سو انتالیس کو امری جامعہ پہنایا گیا مقبول بڑھ عام کشمیریوں کی طرح غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے جب مقبول بڑھ صرف گیارہ سال کے تھے ان کی والدہ اس دنیا سے چل بسی مقبول بڑھ کے والد غلام قادر بڑھ جو کے پیشے درزی تھے مقبول کی والدہ کے مفاد کے بعد دوبارہ شادی کی مقبول کی ستیلی والدہ شاملہ آج بھی مقبول بڑھ کے آبائی گھر تہرگام میں قیام پذیر ہیں اور مقبول کو بطور ایک شرمیل لے اور پڑھنے والے بچے کے یاد کرتی ہیں مقبول بڑھ اچھا مشاہدہ کرنے والا اور سماجی فہم رکھنے والا انسان تھا اور انہی صلاحیتوں کی وجہ سے کم عمری میں ہی اپنے سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا ان کا عظم تھا کشمیر کو مطلق الانان حکمرانوں کے ظلم و جبر سے نجات دلانا ایک قط میں مقبول بڑھ کی صاحب زادی لکھتی ہیں یہ انیس سو پینتالی سے چیتالیس کی بات ہے جب میں آٹھ یا نو سال کا تھا جب میں نے جاگردار اشرافیہ اور مطلق الانان دوگرا حکومت کے خلاف کشمیر پر ہونے والی نائنصافیوں کے خلاف جنگ کی تھی اسی دوران مقبول بڑھ نے سینٹ جوزف کالج بارہ مولہ سے گیجویشن کیا جہاں انہوں نے بطور سٹونٹ ایکٹیویسٹ بہت سے مظاہروں میں حصہ لیا گنگا ہائی جیکنگ کیس کے مسئلے کے دوران ہفتہ وار زندگی کو انٹریو دیتے ہوئے کہا کالج میں ہمارا مقصد حق خود ارادیت تھا ہم اس کے لئے مظاہرے کرتے تھے ہمارے مظاہروں کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ گورنمنٹ نے ہمارے کالج کا انتظام سبھار لیا خواجہ رفیق سفید حریت میں کالج کے پرنسپل کے مقبول بڑھ کے بارے میں خیالات بیان کرتے ہیں جس طرح کی آزادی نو یہ نوجوان مانگ رہا تھا اس کا حصول مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے نتیجتا آزادی کی جد و جہد میں قربانی دینی پڑتی ہے انیس سو ستاون میں جب شیخ عبداللہ کو رہا کیا گیا ان کی رہائی کے بعد ہونے والے اعتجاج میں بہت سے لوگوں کو گفتار کیا گیا تھا اس وقت مقبول بھٹ اپنے آخری سال میں تھے اور وہ اپنے امتحانات دے رہے تھے اس کے بعد وہ روح پوش ہو گئے اور بعد ازاں انہوں نے ادو ادب میں ماسٹرس کیا اس کے ساتھ وہ عالمی تاریخ سیاست اور مذہب پر گہرائی سے پڑتے رہے جس کا تاثر ان کی تحریروں میں اور ان کے جیل سے میاں سرور ازرامیر اور بہت سے دوسرے لوگوں کو لکھے گئے خدور میں بھی دیکھا جا سکتا ہے مقبول بھٹ ایک بسیدت رکھنے والا اور دور اندیش انسان تھا ان کے جیل کے ساتھی رنجیت سنگھ جو ایک خالی سی کارکن تھے ان کی موت کے بعد یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں مقبول نے مجھے بتایا تھا کہ گولڈن ٹیمپل پر حملے سے پہلے کہ گولڈن ٹیمپل پر حملہ کیا جائے گا اور مجھے بہت سی وجوہات پیش گئے روشنی کا شہید اول ایم ایچ الطاف ایسا ہی مقبول بھٹ کا ویشن تھا مقبول نے اپنے کریر کا آغاز بطور صحافی انجم سے بطور سب ایڈیٹر کیا انہوں نے جلد ہی نوکری چھوڑ دی اور کشمیر کی آزادی کے لیے اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا پاکستان میں ملازمت سے پہلے انہوں نے جماعت اسلامی کے زیر انتظام ایک سکول میں پڑھایا مقبول بھٹ نے فال سیاست میں شمولیت انیس سو اکسٹ میں اختیار کی اور بنیادی جمہوری الیکشن میں پاکستان پشاور سے کشمیری ریسپورا سیٹ پر انتخابات میں حصہ لیا اور کامیابی حاصل گی اس فتح کے بعد مقبول بھٹ نے صدارتی انتخابات کے لیے کئی اچ خوشید اور کاؤنسل انتخابات کے لیے جی ایم لون کی انتخابی مہم چلائی اور دونوں انتخابات جیت گئے مقبول بھٹ بارہ مائے انہیں سو تریسٹ میں تشکیل دے گئی کشمیر آزاد کمیٹی کے بانی ممبروں میں سے ایک تھے اور اپرل انہیں سو پینسٹ کو جی اینڈ کے پلابی سائٹ فرنٹ تشکیل دیا گیا اس طورہ شیخ عبداللہ اور میر افضل بیک پاکستان آئے تو بھٹ سے نائب صدر کی حیثیت سے مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے ہند پاکستان اور کشمیر کانفرنڈیشن پر تبادلہ خیال کیا اس کے بعد مقبول بھٹ نے جمعہ تیرہ اگست انیس سو پیسٹ کو پشاور میں جمعہ کشمیر لیبریشن فرنٹ کی بنیاد رکھی مقبول اس کے بعد دو اور تنظیموں کے صدر بنے اس کے بعد کشمیر میں ہر بڑی سیاسی حل چل میں مقبول نے اپنا آزم کردار ادا کیا نامور قولم نویس اور مصنف تاہر اپنی کتاب فلیش بیک میں لکھا مقبول بھٹ کے خواب کے لیے بخشی غلام محمد جیسا بدنام ساتھیوں سمیت سب کے لیے کردار ادا کرنا تھا اس نے ان سے ملاقات کی اور قربانی دینے کے لیے تیار خون کے ساتھ ایک دستویس پر دستاخت کیے اس بات کا انکشاف دہیر الدین پر سابق قائم مقام پلیبس سائٹ فرنٹ کے صدر اور بھٹ کے دوست ایڈیوکیٹ جی آئی ہانگڑو نے اپنے موت کے بستر پر دیئے گئے انٹرویو میں کیا ایل سیزائر کے انقلاب سے متاثر ہو کر مقبول بھٹ نے لائن آف کنٹرل عبور کیا تاکہ نوجوانوں کو انیل ایل ایف میں شامل کیا جا سکے مقبول بھٹ آمیر اور کالا خان دست جون انیس سو چھاسٹھ کو وادی میں داخل ہوئے جبکہ میجر امان اللہ جو کہ سباس چندر بوس کے ساتھ دوسری جنگ عظیم میں شریک تھے ایل او سی کے قریب ہی رہے کشمیر میں تین مہینے گزارنے کے بعد کپوڑا میں ایک انکاؤنٹر ہوا جس میں اورنگزیب تاہر مارا گیا اور باقی دو دو لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا تاہر ہی وہ تھا جس نے ریاستی پولیس کے انٹیلیجنس افسر امر چند کو مارا انہیں اس وقت کے اس پی بارہ مولا اور کپوڑا شایام جی نے گرفتار کیا جو کہ مشہور ڈاکٹر نصیر شاہ اور سیاسی قاربون مس محمودہ شاہ کے بھائی تھی انیس سو ارسٹ میں ان کی گرفتاری کے بعد مقبول بڑ کو سزائے موت سنائی گئی سرین نگر سینٹرل جیڈ میں مقبول بڑ نے فرار ہونے کا منصوبہ بنایا دھائی ماہ کی خواوشوں کے بعد آٹھ اور نو دسمبر کی درمیانی رات انیس سو ارسٹ میں وہ میر احمد یاسین بندانہ کے ساتھ جیل سفرار ہونے میں کامیاب ہوئے اور کمل کوٹ کے طریقے کشمیر کے دوسرے حصوں میں داخل ہو گئے مقبول بڑ کا مقصد مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرنا تھا اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے انیل ایف نے ایک تیارہ اغوا کیا یہ تیارہ ہاشم قریشی نے انیس سو اکتر میں ہائی جیک کیا بی آئی سنہ اپنی کتاب سامبہ جاسوسی کیس میں لکھتے ہیں کہ ہاشم قریشی روہ اور بی ایس ایف کا ایجنٹ تھا ہائی جیکنگ نے ایک سیاسی ہنگامہ کھڑا کیا ہائی جیکنگ کے بعد ہندوستان نے پاکستان جانے والی تمام نقل و حرکت منسوق کر دی اور مین الاقوامی دباؤ میں مقبول بڑ کو گرفتار کر لیا گیا مئی چھہتر میں مقبول بڑ نے اپنے بہت سے دوستوں اور ساتھیوں کے مشورے کے خلاف دوبارہ کشمیر میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا اس بار وہ عبد الحمید بڑ اور ریاض ڈار کے ساتھ وادی میں داخل ہوئے صرف ڈاکٹر فاروق حیدر کو ہی وادی میں مقبول بڑ کے آمد کا علم تھا اس میں اس وقت میر شاہدہ قیوم جو پولٹیکل سائنس گریجوئیٹ تھے اور گوریلا وارفیر ایڈونچر میں مقبول بڑ کی حمایت کر رہی تھی جب مقبول بڑ مالی وسائل کی کمی سے دو چار ہوئے تو انہوں نے بینک ٹکیتی کا سہارہ لیا جس کی منصوبہ بندی بینک مینجر سناولہ نے کی جب مقبول بڑ کے ساتھیوں نے بینک پر دھابہ بھولا اور سناولہ سے زبدستی اٹھا چار ہزار انڈین روپیز حاصل کیے ماغری نے مضامت کی اور اسے ریاض ڈار نے مار ڈالا جو مقبول بڑ کے ہمراہ تھی لیکن ایک اور غیر مقبول ورزن میں بتایا جاتا ہے کہ ربضان شکاری نے اسے غلطی سے قتل کیا اور نتیجے میں مقبول بڑ کی گرفتاری عمل میں آئی مقبول بڑ کی گرفتاری پولس کے لیے ایک اہم پیش رفت تھی اور بعد میں انہیں تحار جلمت تقل کیا گیا جے کیل ایف کی رہنما اور ترجمان مقبول بڑ کی سوانے عمری روشنی کا شہید اول کے مصنف محمد الطاف لکھتے ہیں یہ بڑ صاحب نہیں تھے جنہوں نے بینک مینجر کو مارا لیکن ان کے قریبی ساتھی ریاض ڈار جو اپنے قائد کے خلاف انتشار کو برداشت نہیں کر سکے تھے بینک مینجر کے بارے میں جانا چاہتا ہے کہ مقبول بڑ کے ساتھی اور قریبی دوست تھے اور بینک ڈکیٹی کا منصوبہ بنانے میں ان کا اہم کردار تھا لیکن خوف کی وجہ سے اس نے آخر میں علیت کی اختیار کر لی اس کے بعد مقبول بڑ کو تہار جل منتقل کیا گیا جہاں سی آئی ڈی انسپیکٹر عمر چند قتل کیس میں ان کے خلاف سزائے موت سنائی گئی مقبول بڑ کی نمائندی آر سی پاتھک کپل سبل اور اس کے علاوہ نائب صدر پیپلز کھانفرس مظفر حسین بیگ نے کی لندن میں کشمیر کے انکیل ایف کے کچھ کارکنوں نے بھٹ کی رہائی کے لیے بھارتی سفارت کار رویندر ماترے کو اقواہ کر لیا بھٹ کو رہا نہیں کیا گیا اور مہاترے مارے گئے مقبول بڑ کی سزائے موت سپریم کورٹ آف انڈیا کی چیف جسس چندر چود نے منظور کی سری نگر میں حکومت کی سربراہی فاروق عبداللہ نے کی تھی جس نے ایک بار مقبول بھٹ کو اپنا قائد ماننے کا دعویٰ کیا تھا مضمتی رہنما محمد الطاف خان عرف آزم انقلابی اپنی کتاب پینوراما میں لکھتے ہیں یہ جنرل سیکیٹری ان سی شیخ نظیر ہی تھے جنہوں نے سرد عبور کرنے میں ہماری مدد کی بھٹ کے قریبی ساتھی اور سینئر وی پی جے کے الیف بشیر احمد کے مطابق کہا جاتا ہے اصل دستاویز فائل میں نہیں تھی لیکن جسٹریس چندر چود سیاسی دباؤ کی وجہ سے نہیں مانے یہاں تک کہ ان کی وکیل کو تبدیل کرنے کی درخواست سے انکار کر دیا گیا یہاں تک کہ صحافیوں کو بھی نہ ملنے دیا گیا اور نہ انٹرویو لینے کی اجازت تھی نامور صحافی کم کم چڑھا اپنی کتاب انڈین جیل میں لکھتی ہے سپریم کورٹ آف انڈیا سے انٹرویو کے احکامات لینے کے باوجود سیکیورٹی وجہات کی بنا پر انٹرویو لینے کی اجازت نہیں تھی وہ مزید دکھتی ہیں بھٹ نے جیل میں نظر بند افراد کی حقوق کی لڑائی کے لیے نام اور شورت حاصل کی ہندوستان کی معروف ماہر تعلیم اور آر سی پارٹک کی ایلیا دو ہزار پندرہ میں اپنے دورہ کشمیر میں مقبول بھٹ کے کردار کی سراحہ مقبول بھٹ کی موت کے فوراں بعد مظاہریں ہر تالے ہوئی اور حتیٰ کی ان کی یاد میں عدالتیں بند ہوئیں اسلام آباد میں ہندوستانی سفارت کانے پر حملہ ہوا جس کے بعد ان کے بیٹے جاوید سمیت متدد افراد کو بفتار کر لیا گیا اس وقت دو قبریں ایک کپوڑا میں اور ایک عیدگا سی نگر میں اب بھی مقبول بھٹ کی منتظر ہیں تہار جہر میں واقع اس کی قبر کو حکام نے ہٹا دیا ہے جس کا تجزیہ کار جنرلسٹ افتخار گلانی نے نوٹس لیا جنہیں تہار جیل میں قید میں رکھا گیا فلسطین کے صدر یاسر عرفات لبنان میں محمر قضافی بھٹو اور پاکستان ان میں زیاد جیسے دنیا کے رہنماؤں نے مقبول بھٹ کے قتل کے بڑے پہمانے پر مضمت کی مقبول ایک سیاسی ویژن تھا تجزیہ کار اور سیاسی کارکن آزم انقلابی اپنی آداشت و پیامیں حریت میں لکھتے ہیں جب انہوں نے آزاد کشمیر میں انیس سو انتر میں پہلی بار مقبول بھٹ ملاقات کی تو انہوں نے انہیں بتایا کہ وہ کشمیر کو ہندوستان سے آزاد کروانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ غیر مسلموں کو بھی اس جز جہد میں شامل ہونا چاہیے کیونکہ وہ اس کا حصہ تھے مقبول بھٹ نے اپنے انٹرویو میں پھانسی پر چڑھنے سے قبل یہ وضاحت کی تھی میں جنسی بنیاد پر کسی تفریق کی حمایت نہیں کرتا میں مساوات اور ہم آنگی پر مبنی معاشرے کے قیام پر یقین رکھتا ہوں اور خواتین کا کردار اتنا ہی اہم ہے جتنا ایک مرد کا جسٹیس محمد یوسف صراف اپنی کتاب کشمیر فائٹس فور فریڈم میں لکھتے ہیں مقبول بھٹ پھگت سنگ اور اشواق وانی کے مقابلے میں عالی تربیدت کے انقلابی تھے سیاست سے قبل ڈبل گریجیوئیڈ ڈیلی انجوم ڈیلی بانگ حرم کے نیوز ایڈیٹر تھے انگریزی ہفتوار خیبر میل پشاور کے ایڈیٹر تھے ان کی سیاست اقتدار کی سیاست نہیں بلکہ قربانی کی سیاست تھی مسٹر جسٹرز یاقوب علی کی سرگرائی میں گنگا ٹریبنل جو بعد میں چیف جسٹرز پاکستان بنے نے گواہی دی کے ان کی دونوں بیویاں اور تین بچوں کا کمبہ انتہائی افسوس ناک حالت میں رہا جب وہ سیری نگر کی سزائی موت پا چکے تھے آج کشمیر میں مقبول بڑھ قربانی اور منظمت کی ایک عظیم علامت ہیں فرمانی اور منظمت نگر موسیقی اور موسیقی اور موسیقی موسیقی